اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ چل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی اور اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگلی دنیا کے لیے یعنی آخرت کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں اس طرح رہیں وہ کام کریں کہ ہم سوچیں کہ اس کے اثرات دس سال پندرہ سال بیس سال سو سال ہزار سال کے بعد کیا ہوں گے اس زمین پر اور اگر آپ سیولیزیشنز کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کتے سیولیزیشنز تباہ ہو گئے ہیں بڑے بڑے ایمپائرز تھی ساوٹ ایپ آئمریکہ کے اندر انکھا ایمپائر تھا ان کے اندر ren declareに بڑی بڑی اور ان کے پاسزین بلڑنگز بنائی انہوں نے لیکن اس کا نام نشانی ختم ہو گیا کیونکہ جب ایک قوم آگے کا نہیں سوچتی اپنے آنے والی نصروں کا نہیں سوچتی اس کی آگے بربادی ہے پھر یہ جو ہم ایک نیا پاکستان سوچتے ہوں مل کے نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان یہ نیا پاکستان جو کونسپٹ ہے نا اس کو سمجھنا ہے یہ نیا پاکستان زمین پہ بات میں آئے گا پہلے زینوں میں آئے گا تبدیلی پہلے زین میں آتی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے ہم نے اپنے آپ کو اپنے ملک کو اور طرح چلانا ہے جس طرح چل رہے تھے ہی ہمیں غلط راستے پہ لے گیا ہم نے اپنی اپنا رخصی اپنا قبلہ درست کرنا ہے جیسے ہم شروع کریں گے آپ خود دیکھ لیں گے یہ اللہ کی برکت بھی آئے گی کیونکہ یہ جب آپ اپنے محلیات کی فکر کرتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے جو کام یہ میں اپنے نوجوانوں کو سٹیڈنٹس کو بتانا چاہتا ہوں جو کام آپ مخلوق کے اللہ کی مخلوق کے لئے کرتے ہیں دوسروں کے لئے کرتے ہیں وہ اللہ کا کام ہے جو اپنی ذات کے لئے کرتے ہیں اس میں اللہ کی برکت نہیں آتی یہ جو دو طرز زندگی ہیں ایک انسان اپنی ذات کے لئے رہتا ہے ایک انسان انسانوں کی بہتری کے لئے رہتا ہے یہ دو ملکل مختلف نظریں ایک ہے دینی نظریہ اور ایک ہے مٹیریلسٹک یہ جو ذات کے اوپر یہ سب سے زیادہ دنیا کو نقصان ہو رہا ہے جب انسان اپنی ذات کے لیے جس کو گریڈ کہتے ہیں حوث اس کا پیٹی نہیں بھرتا اور کھاتے جاتے ہیں ہم اور امیر ہونا چاہتے ہیں یہ جو اپنی ذات کی زندگی گزارتے ہیں اس سے نقصان ہوئے آج ہماری دنیا کو جو پلانٹ کو پلانٹ ایرث کو نقصان ہوئے وہ گریڈ سے ہوا ہے حوث سے ہوا ہے جو انبائرمنٹل مومنٹس ہیں دنیا میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں جو دوسروں کا سوچتے ہیں جب گرمنٹ کے پاس پیسہ آتا جا رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے لوگ آہستہ آہستہ ٹیکس دینا شروع کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ آ رہے ہیں اور جیسی 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 پیسہ آئے گا وہ اپنے اپنے لوگوں کے اوپر لگانا ہے اپنی محولیات پر لگانا ہے اپنے دریاز صاف کر رہے ہیں ہم نے جب شوکت خانم کے لیے پیسے کٹھے کرنے تھے تو ہمارے سے پیسے نہیں کٹھے ہو رہے تھے اتنا زیادہ پیسہ کٹھا کرنا تھا ہسپیل بنانے کے لیے تو تب میں پھر پاکستان کی سکولوں میں گیا اور پاکستان کے سکول کے بچوں نے پھر جو اس کیمپین چلائی شوکت حانم کی یہ ہسپیل بنتا ہی نہ اگر پاکستان کے سکول کے بچے نہ شرکت کرتے ہیں